ہم نے بہت ہی زبردست قسم کے چکن بریڈ رولز تیار کیے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کو تیار کرنا کس طرح تیار کیے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اپنا فیڈ بیک بھی مجھے دیتے رہا کریں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور اس کے علاوہ ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے اسکیپ مت کیا کریں تاکہ مجھے واش ٹائم پورا ملے تو چلی آئیے ہم چکن بریڈ رولز تیار کرتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج جو رسپی میں آپ کے لئے یہ لے گئی ہوں وہ بہت ہی مزیدار ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے اور وہ ہے چکن بریڈ رول بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو چلی آئیے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے چار کپ میدہ ایک چاہے کے چمچ نمک ایک چاہے کے چمچ چینی لی ہے سوری دو چاہے کے چمچ چینی ہے آپ چینی کو پیس بھی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیتی ہوں دو چاہے کے چمچ چیز لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی شامل کر دیا اور اس کو مکس کر لیتے ہیں بہت ہی آسان ہے بنانا اور لیکن اب بہت مزیدار ہوگا اور میں آپ کو وداوٹ اوون بتاؤں گی یہ اگر آپ کے گھر میں اوون نہیں ہے آپ دیچکے میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو یہ میں نے بنا لیا مکس کر لیا اور اب یہاں پر میرے پاس آپ مکھن بھی مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چین چار پانچ چھے کھانے کے چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے گھی اور میں اس کو مکس کروں گی سوری میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور یہاں پر میرے پاس نیم گرم پانی ہے میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر ایک نرم سی ڈو تیار کروں گی پانچ چین چین چون بھی تیار کریں ڈو اس طرح کی میں نے تیار کر لی ہے اور اب یہاں پر میں اس کے اوپر تھوڑا سا مکھن بھی لگا دیتی ہوں آئل سوری آئل لگا دیتی ہوں اس کے اوپر اور اس کو کور کر کے پلاسٹک ریپ سے کسی گرم جگہ پر دو گھنٹے کے لیے میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ رائز ہو جائے اچھا سا ٹھیک ہے اس طرح اچھے طریقے سے میں نے اس کے اوپر گھئی لگا دیا ہے اور اس کو میں گرم جگہ پر رکھ دوں گی کسی اچھی ڈو ہماری الحمدللہ بہت ہی اچھی سی رائز ہو گی ہے تو اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں اس طریقے سے اب ہم ان کے چھوٹ چھوٹے پیڑے بنائیں گے اور ایک ایک پیڑے کو بیل لیں گے اس طرح پتلا سا ہم نے اس کو بیل لیا ہے اب ہم اس پر فیلنگ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی آپ نے اس میں ڈالنی ہے جتنی آپ کو چھلکتی ہے آپ اتنی فیلنگ اس میں ڈالنے کم زیادہ کر کر اس طرح نبائی کے رکھ میں ڈالیں اور آپ اس کو رول کر لیں یہ دیکھیں ٹائٹ رول کیجئے گا اس طرح ٹائٹ رول کیجئے گا دیکھیں اس طرح اپنے اس کو رول کر لیا ہے دیکھیں ہم نے رول کر لیا اور یہاں پر میں نے ایک بٹر پیپر لگایا ہوگا ہے جس میں میں نے بیک کرنا ہے تو میں تھا کر اس میں ایسے رکھ دوں گی اس کو اور باقی کے رول بنا کر میں اس میں سیکھ دوں گی دیکھیں ہم نے رول بنا کر رکھنی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک انڈے کی زردی ہے جس کو ہم نے پھینٹ لیا ہے اس کو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اتیات کے ساتھ پرش کر دیں گے اس سے کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا ٹھیک ہے سائیڈوں پہ نہ لگے کوشش کریں کیونکہ یہ جب زردی جو ہے نیچے ٹپکے گی جلے گی تو آپ کا رول بھی جو ہے چکن برینٹ رول جو ہے وہ بھی جلنا شروع ہو جائے گا تو وہ اس لیے کوشش کریں کہ صرف رول پہ لگے دیکھیں ہم اس کو لگا دیتے ہیں تینوں پر دیچ کا میں نے رکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لیے وہ ہو چکا ہے پی ہیٹ اس میں میں نے ریٹ ڈالی ہے اور ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے چولے کا اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو آپ ایک باؤل کو اُلٹا کر کے رکھ دیں اب جی ہم اس کے اوپر سیس میں ڈالیں گے یعنی کہ ہمارے پاس سفید تیل ہیں جو کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق چھڑک لیں زیادہ یا کم جتنے آپ کو پسند ہوں ٹھیک ہے آپ اتنے تیل اس کے اوپر جو ہے وہ چھڑک سکتے ہیں اس سے بہت ہی کمرشل لوک آئے گا اس کا کلونجی ہے یہ بھی چند دانے اس پر چھڑک دیں یہ بھی بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس پر چھڑک دیں دیکھیں میں نے ریت ڈال کر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ریت گرم ہو چکی ہے بہت زیادہ اور ایک سٹینڈ رکھا ہے اس پر ہمیں اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس کو رکھ دیں گے اور تقریباً 20 منٹ باد ہم اسے چیک کریں گے پہلے پانچ منٹ ہم اس کا فلیم میڈیوم ٹو ہائی رکھیں گے پھر بلکل لو کر دیں گے اور 20 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی تیار ہو گئے ہیں ہمارے چکن بریڈ رول بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اس کو نکالتے ہیں باہر ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم نے یہ تین اور تیار کر لیا ہے انڈا بھی بریش کر لیا ہے اور تیل اور کلونجی بھی اس کے اوپر ہم نے چھڑک رہی ہے اس کو ہم باہر نکالیں گے تو اس کو رکھیں گے تو اب ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے برشن کرنی ہے مکھن کی گرم گرم پہ ہم مکھن برش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پوشبو آپ دیکھیں آواز دیکھیں مکھن کی جب ہم گرم گرم مکھن اس طرح میں لگا رہی ہوں تو آپ مکھن کی آواز سن سکتے ہیں کہ کتنی زبردہ ساری ہے ہم نے تمام پر مکھن برش کر لیا ہے اب ہم اس کو باہر نکال کے اور دوسرے والے رول جو ہیں وہ اس کو رکھیں گے بیک ہونے کے لیے جی تو ہمارے چکن بریڈ رول جو ہیں وہ ما شاء اللہ تیار ہو گئے ہیں الحمدللہ اور بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کے فیڈ بیک کبھی انتظار رہے گا ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کیجئے اور اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ